پگارا کیم امتاز بھٹو سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو جاری ہے آپ کو بڑا حراس لیے چلتے ہیں ان حکومت سے تو بہتر دی وہ تو ہر ایک بولے گا وہ تو ہر ایک بولے گا بیر صاحب یہ ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اگلی حکومت پھر ہماری ہوگی سن سرمیت وفاق سرمیت ہم پھر پر سر اختیار آئیں گی میرے بھائی پنجاب میں ابھی امیس دو ہزار ووٹٹو لیے انہوں نے پنجاب میں جیتیں گے تو ہم مرکن میں آئیں گے اور پچھری دو ہزار تیرہ میں جو سندھ میں الیکشن ہوا وہ ہر ایک کو پتا ہی کس طرح ہوا پندرہ سے سترہ سیٹے ان کو دلائی گئیں اب نہ وہ افیسر ہیں نہ وہ جج ہیں کیونکہ ہر مہینے کا جو چاند ہے وہ عید کا چاند نہیں ہوتا ہر مہینے سلامی طور پر ہر مہینے کا چاند ہوتا ہے عید کا بھی چاند ہوتا ہے اب ہر مہینے کا چاند تو عید کا چاند نہیں ہوگا نا میرے بھائی عید صاحب وہ تو بڑے وسوق سے کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو آئندہ کے وزیراعظم اور زرداری صاحب صدر کیا یہ ملک کے خیر خواہ ہیں لگتا ہے آپ کو پھر ملک چل جائے گا اب بچہ ملک میں کیا ہے جو لیں گے پنجاب میں جاؤ کہیں نہ کہ کچھ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے سندھ میں کیا آ رہا ہے نظر پیر صاحب سندھ کے جو علی بابا چالیس چھوڑ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی اپریشن ہوتا ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ شروع تو ہو گیا ہے نا بھائی اب جہاں جہاں نشاندہی ہوتی جائے گی وہاں انکوائری ہوتی جائیں گی اب آپریشن شروع ہو جائے اور آپریشن چلے گا فوج نے آپریشن کیا اس کو بھی تو ٹائم لگا نا پاکستان سے دہشتگردی نکالی سب کچھ خیابی بھی ٹائم لگا ابھی تک کہیں نہ کہیں دھماکے ہو رہے ہیں آپریشن بھی اپنے حساب سے چل رہا ہے اور چلتا جائے گا پیر صاحب آپ نے فرمایا کہ الیکشن نہیں ہے الیکشن نہیں ہے تو کیا ہوگا پیر صاحب پگارہ اس وقت ممتاز بھٹو سے ملاقات کے بعد گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں ملک زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں حلطاف صاحب سے بھی ان کے تعلقات رہے جب بھی پیولز پارٹی سے کوئی انبن ہوتی تھی ایم کیوں کی وہ ایک دم حلطاف صاحب کو اپروچ کرتے تھے اور حلطاف صاحب ان کے کہنے میں ہاں کر دیتے تھے تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو میں اس کو کانٹرڈٹ نہیں کروں مارشل اللہ تو نظر نہیں آ رہی آپ کو ملک زیادہ اگر اٹھارہ میں الیکشن سوٹیبل نہیں ہے ملک کے لیے تو پھر کیا آپشن کیا ہے دیکھیں نا ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب بھی اگر صدارہ نہیں گیا تو پھر ہر گلی میں کون خرابہ ہوا ہمیں اس سے بچنا ہے ہر گلی میں کون خرابہ ہوا میں نے ایک چیز کہی کہ جہاں پہ بادشاہت ہے وہاں پہ بھی ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو پاکستان میں ہو رہی ہیں تو مطلب ہم تو بادشاہوں سے بھی آجے چلے گئے جبکہ بادشاہ نہیں ہیں پہلے سفائی کے بعد پاکستان مسلم لیک فنکشنل کی اثر براہ پیر پگارہ میڈیا سے گفتگو کرے انہوں نے کہا کہ ملک کی حالات ایسے ہیں اگر جن ممالک میں بادشاہت ہیں وہاں پر بھی ایسی صورتحال نہیں ہوتی موسیقی